بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سفورہ کیچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیف افغانی تکہ اور بیف تکہ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بیف افغانی تکہ بہت ہی یمی ڈلیشیز اور ٹیسٹ فل بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی ایزی اور آسان سی ریسپی ہے اس کی جھڑ پر سے بن کر تیار ہو جاتا ہے اور مزے کا بھی بہت ہوتا ہے میری اس ویڈیو کو فالو کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہوگا ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو دمانے سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو فورا سے ملے گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کلو بیف لیا ہے بیف کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کر اسے رکھ لیا ہے ساتھ میں ہم نے چربی لی ہے چربی ہم نے پانسو گرام لی ہے کچھ چربی کو ہم نے بیف میں ایڈ کیا ہے اور کچھ چربی کو ہم نے الہدہ سے ایک بال میں نکال لیا ہے تو ٹیبل سپون بھر کر اس میں گرین چیلی پیسٹ جائے گا اب جو باقی کے سپائسز ہیں اس میں ایک گھنٹے کے بعد ہم نے ایڈ کرنے ہیں بیف افغانی تکہ میں اور سپائسز ایڈ نہیں ہوں گے لیکن بیف تکہ میں کچھ سپائسز ہم ایڈ کریں گے الحمدللہ سے ہمیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اسے رکھی ہوئے ساتھ میں دو سے تین ٹیبل سپون بھر کر اس میں ہم لیمو کا رس ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون سرکا ٹو ٹیبل سپون سویا سوچ جائے گا ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ون ٹی سپون سرکھ میچ پاورڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی بیر میچ ون ٹی سپون سوکہ دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی میچ پاورڈر نمک حسب زائقہ شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ساتھ میں تین سے چار ٹیبل سپون بھر کر اس میں دہی کے شامل کریں گے ون کیجی میٹ میں ون ٹی سپون میٹ ٹینڈرائزر جائے گا اسے ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر کے اسے ہم نے چوبیس گھینٹے یا اس سے زیادہ بھی آپ اسے ٹائم دے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردستہ بن کر تیار ہوتا ہے ادھر جو ہمارا بیف اگوانی ٹکہ تھا اس میں بھی ہم نے میٹ ٹینڈرائزر لگا دیا ہے اب اگر آپ کے پاس پپیتہ ہو تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے ان کو تقریباً چوبیس گھینٹے کی ریس دینی ہے اگر آپ بیف کو اتنے ٹائم کی ریس دیں گے تو یہ بہت ہی زبردست سوف جوسی بن کر تیار ہوگا تو الحمدللہ سے چوبیس گھینٹے کے بعد اسے ہم نے سیخوں پر لگانا سٹارٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیف اگوانی ٹکہ کو کیسے لگایا جا رہا ہے ایک بوٹی اسات میں جو چربی ہے اسے لگا رہے ہیں اور جو بیف ٹکہ کی سیخیں ہیں وہ اس طرح سے تیار ہو رہی ہیں اس طرح سے ہم نے اپنی تمام سیخیں بنا کر تیار کر لینی ہے یہ چربی جو ہم نے یوز کی ہے یہ دمبے کی چربی ہے دمبے کی جو چربی ہے یہ جب سیخوں پر لگتی ہے تو اس کا ٹیس بیف میں بہت ہی اچھا آتا ہے آپ بھی دمبے کی ہی چربی یوز کیجئے گا باقی جو ہماری دمبے کی چربی بچی تھی اس کو بھی ہم نے میرینٹ کر کے سیخوں پر لگا لیا ہے سیخوں کو کوئلوں پر لگانے کے بعد ہم برش کے ساتھ ان کے اوپر آئل لگائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ سے گھر میں سے بہت مزددار اور جمی سی خوشبوئیں آ رہی ہیں یہ ہمارا بیف ٹکہ بن کر تیار ہو گیا ہے جو کہ بہت ہی جوسی سوفٹ اور ٹیسٹ فل بن کر تیار ہوا ہے یہ تو جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ کتنی مزددار اور مزے کی اور فلیورفل ریسپی ہے اسی طرح سے ہم نے اپنا تمام ٹکے بنا کر تیار کر لینے ہیں ابھی یہ سیخوں پر لگے ہوئے ہیں بن رہے ہیں تو چلیں آپ ہی جلدی سے یہ ریسپی بنائیں اور اسے انجوائے کریں ہم بھی اپنے گرمہ گرم بیف ٹکہ اور افغانی ٹکہ انجوائے کرتے ہیں اجازت چاہتی ہوں پھر سے لوٹ کر آؤں گی کسی فن ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ